موسیقی ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل یو ایکس رئیس آج میں لیکچر فائب لے کے آئے ہوں مینز سیریس فائب لے کے آئے ہوں جس میں ہم بات کریں گے وائر فریمگ کیسے کرتی ایک اومرس کی ہم نے لیکچر فور میں ایک اومرس کی یوزر فلو بنائے تھا اور آج اس یوزر فلو کو دیکھ کے ہم وائر فریمگ کریں گے ایک اومرس کی تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلتے سکرین کی طرف لیکن جو نیو یوزر آئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے پریویس ویڈیو کو دیکھیں میرے پلیلیسٹ پہ لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ کو ایزی ہو آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور ساتھ ایسا سسکرائب مس کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میرے ایڈے والے ویڈیو آپ لوگ کو ایزی پہنچ سکیں گے تو اب چلتے ہم سکرین کے اوپر میں یہاں پہ سکرین کے اوپر آیا ہوں اور ایک دوہ میں پھر سا ہوں پہلے ہم نے بنائے ساتھ ایک اومرس کا یوزر فلو اب اس یوزر فلو کی مدد سے ہم بنائیں گے وائر فریم ٹھیک ہے ہم وائر فریم یہاں پہ بنائیں گے بنانے کے بعد اس کو اس جگہ میں اس پیچ کے اندر لے کے جائیں گے ہیسے لیکن ابھی کے لئے ہم بنایں گے تاکہ آپ لوگو Amelia کہ ہم میں اس کو دے کر اس کہ وائر فریم کیسے بناتا ہوں یہاں سے میں نے فرم لیا اور یہاں پہ پہ میں جاتا ہوں جانے کے بعد میں دیکسٹوب لیتا ہوں اور ڈکسٹوب لینے کے بعد میں یہاں پہیس کرتا ہوں اور گریٹ یہاں پہ پہ کر لیتا ہوں کنم میں جا کے میرا پر اوپر کر لیتا ہوں کچھ ڈیزائنر ایسے جو اگر میرے پاس کونٹنٹ زیادہ ہے تو اس ساب سے میں مارجن کو زیادہ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ میں یہ بات ضرور یا بولوں گا آپ لوگوں کو کوئی بھی دیزائنر کی آپ کنفیز نہیں ہو جائے کہ میں کوئی اور دوسری الائیمنٹ یوز کر رہا ہوں کوئی اور دوسرا ڈیزائنر کوئی دوسری الائیمنٹ یوز کر رہا ہے کوئی دوسری مارجن یوز کر رہا تو وہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر ہے جب سیکھ جب آپ سیکھتے ہوئے تو آپ ابھی کے لیے آپ میری اس فلو کو سمجھے اور اس فلو کو چلائیں جب آپ سیکھ جاؤ گے تو آپ خود آئیڈیا آئے گا کہ میں مارجن کتنا لگاؤں کاؤں کتنا لگاؤں ڈیسٹو میں آپ خود بخود آئیڈیا آئے جائے گا اور اب وہاں میں مارجن لکھ دیتا ہوں سو اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہاں پہ پہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹکس میں جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سائن اپ اور یہاں پہ میں آٹلیوڈ بٹن بناتا ہوں اگر آپ کو آٹلیوڈ بٹن بنانا نہیں آتے تو آپ میرے پریوز ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میرے میرے ویڈیو وہاں پہ پڑھی ہوئی ہے وہاں آپ سے دیکھ کے آپ ایسلی آٹلیوڈ یوز کر سکتے ہیں اگر ایون میں یہاں پہ ڈسکریپشن پہ بھی ڈوپ کر دوں گا شیفٹ اے دبایا تو آپ کو آٹلیوڈ بٹن بن جاتا ہے اس کے ساتھ پر یہاں پہ آپ کو کنٹرل کا سسٹم ملتا ہے اور یہاں سے آپ فیل کر سکتے اس بٹن کو اور میں بٹن کی جو کلر ہوگی میں اپنے حساب سے دے دیتا ہوں میں یہ اوالا کار ایک اومرس کے لیے میں لگا دیتا ہوں اور یہاں سے میں ٹونٹی فور کر دیتا ہوں اس کو گلک کر لیتا ہوں کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ لکھ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے بھی میں سکسٹین کر لیتا ہوں ہاں اوکے اور میں سائٹ سے ٹھٹی فورٹی کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کی بھی فورٹی کر لیتا ہوں ہاں اب ٹھیک ہے لیکن فورٹی زیادہ ہوگی پھر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں ٹھٹی کر لیتا ہوں اوکے ٹھٹی بیسٹ ہو گیا اور یہاں سے میں اس کی اس کو یہاں پہ لکھ جاتا ہوں اس کو یہاں سے ٹھٹی کر لیتا ہوں اور یہاں سے ان دولوں کو میں آلائن کر لیتا ہوں یہاں سے ایک دفع آلائن کر لیتا ہوں اور یہاں مصر آلائن ہو گئے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں اس کو کوپی دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہوں اور اس کے ایک اگر کو پہ لیتا ہوں لیکن میں اس کی پہلے سائز کر دیتا ہوں ایٹی اور ہاں جی گھڑ ہو گیا اور یہاں پہ میں اس کی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ بڑک دوں گا پروڈکٹس اس کے بہیکل کو پہ لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہم آباؤٹ اور اس کے کو پی لیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر کیا کیا ہے میں چکر لیتا ہوں یہاں پر آکے دستان موریمز اور دستان موریمز سپننگ آپ چک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کونٹکٹ کونٹکٹ اس ٹھیک ہے اس کو ان سب کو میں صرف کر دیتا ہوں اور اٹلاوڈ ڈیوز کر دیتا ہوں وہاں پر میں ٹوڈ کر لیتا ہوں ٹوڈ کرنے کے بعد آور ٹسٹیموڈیم کی جگہ میں لکھتا ہوں کلائنس ٹسٹیموڈیم جو کلائنس ہمارے جو کلائنٹ ہماری جو ایک سیفائٹ کے بارے میں کہتے ہیں جو ان کو اچھی سیفیسز ملتے تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے کلائنس ٹسٹیموڈیم لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آلماس کمپٹیٹ ہوچکے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹوڈیموڈیم میں اس کو سنٹر کر لیتا ہوں تاکہ اچھا دیکھیں اوکے اور اس کے ساتھ اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک امیج بکٹر لیتا ہوں اس کے اندر بینر 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 بھی کہا جاتا ہے ہیڈر بھی کہا جاتا ہے تو بینر بینر میں جو اس کے اندر میں جائے گا اس کو کونٹنٹ آئی گا تو اس کے بینر کہا جاتا ہے لیکن اس سارے سیکشن کو ہیڈر کہا جاتا ہے لیکن مجھے وائٹ فیمی کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کلر سکیم کو ہی میں ریمو کر کے بلیکن وائٹ کر دوں گا میں ادھر اس کو بلیکن وائٹ کر دیتا ہوں کلر اس کو میں ممپر کوڈ لگا دیتا ہوں اوہ سوری یہاں پر اس کو میں اس کونٹن کو ممپر کوڈ لگا دیتا ہوں اس کی بھی میں کلر چینز کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کی بھی میں اپر کوڈ کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ یہاں پہ میں کونٹن ڈک دیتا ہوں ایسا رینڈم نے میں کونٹن ڈک ہوں گا جب ہم ویجوال ڈزائن ملائیں گے تو ہم پروپر کونٹن ڈک دیں گے ابھی کے لئے ہم کے کرتے ہیں اس ٹکس کو یہاں پہ ڈریک کرتے ہیں ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھ دیتا ہے کوئی بھی کونٹن چل میں یہاں پہ ایسا رینڈم کونٹن یہاں پہ پٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جب ہم ویجوال ڈزائن ملائیں گے تو اس کے اندر پروپر کونٹن لکھن گے اور کلر سکم سا پٹ کرن گے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ پلگن پہ جاتا ہوں ساپ پلگن پہ جاتا ہوں ساپ پلگن پہ جانے کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ جہاں پہ دورا مستان کے اندر اور یہاں میں ارکل کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور اس کیے میں کیا کل دیتا ہوں یہاں پیسے کی کوپی اٹھاتا ہوں یہاں پیسے کی کوپی اٹھاتا ہوں پھر سکتا ہوں کہ میرا لیفٹ اوپی ہوئی سے تھوڑا سلو چلی سوئی سے تھوڑا کچھ لائیمنٹس کی مسئلہ آ رہا ہے لیکن آپ گرس سے دیکھیں تو یہ فکس ہو جاتا میں فکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہاں پی ایٹ تھا ہوں get start get start ڈھیک ہے ڈھیک ہے اور یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ 16 اوکے یہاں پہ دیکھتا ہوں learn more learn more ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا کھینجتے ہیں یہاں پہ نیچے اس بینر سارے بینر کے پیچھے جب ہم ویڈیو ڈیزائن میں آنے گے تو اس بینر کے سارے بینر کے پیچھے آئے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی کلیزہ وائل فریم مام نے کیا ہے تو اس ساب سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور چلے ایک کام ہم یہ کرتے ہیں تاکہ آپ کنفیز میں نہ ہو یہاں پہ ہمیں مجھ لگاتے ہیں یہاں پہ بس ہم سکشن مینش کر کے چھوڑ لوں گا کیونکہ وائل فریم کی مطلب یہ ہے ہم سکشن مینش کر کے چھوڑ دیتے ہیں juk image کوٹCE نہیں کرتے کبھر اسکرم کو use نہیں کرتے کیونکہ وائر فائن کو مطلب یہ ہوتا ہے کلائنٹ کار میں دیکھانے تو بس کلائنٹ کار میں دیکھانے تو بس کلائنٹ کارم جس ہین دیتے ہیں کہ یہاں پہ image لگ جائے گی اور یہاں پہ یہ لگ جائے گی کہ نا تو یہاں پہ میں یوارم دیمیشن نہیں کر دیتا ہوں یہاں پہ اس اگر ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا نیچے لاتا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑا کردیتا ہوں اچھا دیکھیں اوکے ہوں گے اور اس کے ساتھ میں آئیکنفائی پہ جاتا ہوں اس کے بعد جانے کے بعد یہاں پہ میڈک دیتا ہوں ایمیج اس ایمیج میں وہاں پہ ایمپورٹ کرتا ہوں ایمپورٹ کرنے کے بعد میں اس ایمیج بکے کرتا ہوں یہاں سے میں اس ایمیج کو ٹھوٹی ٹھوہنڈڈ کر لیتا ہے اوکے اور اس کو یہاں سے میں ایمپورٹ لگا دیتا ہوں اوکے جی اوکے اور یہاں پہ اس کا فریم لگی اس کو ریموک کرتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ان دن کو گروپ کر لیتا ہوں اور ان دن کو میں اس لکھ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں کیوں ہے سرکی میں نے گروپ نہیں کی سیسے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو میں کروں میں اس کو گروپ کروں گا اور اب میں آلائن کرتا ہوں تو یہ آلائن ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک آپ میں تھوڑے اوپر دیکھتا ہوں ٹھیک ہوں گیا ٹھیک کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں سارے سیکشن جو ہے وائر فریمیں یہ جتنے میں نے یہ کمپلیٹ کرو لیکن میں یہاں تک اس ویسے ہولڈ لکھا گیا کہ تاکہ آپ لوگ کو بھی مزہ آئے شوٹ ویڈیو ہوتی ہے تو بندہ ایزلی سمجھ سکتا ہے اور ایزلی کر سکتا ہے اگر میں ایک تین چار گھنٹے کا ویڈیو کے اندر میں سب کو یہ کر دوں تو کافی دکت ہو سکتی ہے اس ویسے میں نے یہاں پہ ہولڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ فرس یہ کہوں گا کہ یہ ایک کومرس کا ایزی ٹھیک ہے ایزی جو ہے مطلب آسان سا فلو میں نے بنایا ہے اگر میں رسپونسیو بناوں تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ فیس بک کے آئیکن ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہم ایز وائی فریمگ ڈرو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ دو تین سیکشن اور آتے ہیں ایمیج کے جس کی یہ میں نے بنایا ہے ایسے ایمیجز یہاں پہ میں دو تین سیکشن اور ایڈ کر سکتا ہوں ایسے کر کے لیکن اس میں کافی رسپونسیو بنیں گے اور کافی دکت ہو جائے گی کیونکہ آپ کوئی ایڈیا نہیں ہے تھوڑا کچھ ٹھیک ہے جب اس فلو کو جب آپ سمجھو گے اس فلو کو جب آپ بناو گے وائی فریمگ کمپلیٹ کرو گے یوزر فلو کمپلیٹ کرو گے اور ویجیوال ڈیزائن تک آپ پہنچ سکتے ہو گے تو اس فلو کے ذریعہ آپ کوئی بھی فلو ایسی بنا سکتے ہو سب کے وائی فریمی ایسے ہی ہوتی ہے اسی اسی کلر کو ہی اس کرتے ہیں صرف ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے ڈیزائن کے اوپر اگر وہ رسپونس ہوئے اس میں پیجز زیادہ ہے تو اس ساب سے ڈیزائن تھوڑی وائی فریمگ تھوڑی چینج ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتے ٹھیک ہے باقی آپ کو ٹینشن لینی کی بات نہیں ہے بس آپ یہ سیکھیں تو اس جب آپ یہ سیکھ جاؤ گے تو آپ باقی والے جو کوئی بھی کوئی بھی ایک کومرس ہو یا پھر کوئی بھی ویب سائٹ کی بکی یوزر فلو بنا نہیں ہو وائی فریمگ بنا رہے ہو تو اس کی جو سٹیپس ہوتے تو اس کے سٹیپس یہ ہی ہوتے ٹھیک ہے اس کے سٹیپس کون سے ہوتے یہی سٹیپس ہوتے پہلے ہم یوزر فلو بناتے ہیں اس پہ ریسرچ کر کے پھر کیا کردے وائی فیمگ بنا تو اس کے بعد ہم لوگ ویجوئل ڈیزائن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتے ہیں باقی ساتھ اساتھ یہاں پہ کچھ سپلنگز میں آپ کو کوئی مسٹیک ہوتے تو آپ خود بھی یہاں پہ اجسٹ کر سکتے ہیں یہ سپلنگ سے کوئی شو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتا ہے اور سسکرائب مس کریں بل آئیکن کو لازمی کریں اور کل یہ جو ویڈیو ہوگی وہ ویڈیو پروڈکٹ اور آباؤڈ سیکشن کی وائر فریمنگ کے حوالے سے ویڈیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تھینکیو سو مجھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ پیار رکھے گا